موسیقی نمسکار میں ہوں آفرین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تیز ترار نیوز جہاں پر ہم دکھاتے ہیں خبر دلی کی رازدھانی دلی میں جو اپراد کی وارداتیں ہیں ان میں لگتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دلی کے الگ الگ علاقوں سے ایسی وارداتیں سامنے آتی ہیں جو آپ کو دنگ کر کے رکھنے کے لئے کافی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی کے الگ الگ علاقوں سے ایسی وارداتیں سامنے آتی ہیں جسے سن کر کسی بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے جی ہاں اس وقت میں موجود ہوں دلی کے برہمپوری میں اور یہاں سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو آپ کو حیران کر کے رکھتے گا دراصل پورا ماملہ کچھ یوں ہے یہ جو گھر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس گھر میں آج سے سات سال پہلے ایک لڑکی شادی کر کے آئی تھی جی ہاں اور ابھی جو ماملہ ہے وہ ماملہ کچھ یوں ہے کہ ایک نومبر کو یعنی کی دیوالی سے کچھ دن پہلے اس لڑکی نے یہاں پر آتما ہتیا کر لی اب دیکھیں پورا ماملہ کچھ ذرا پیچیدہ سا ہے آپ پہلے آرام سے پورا ماملہ سلیے تو دیکھیں پورا ماملہ کچھ یوں ہے کہ ایک نومبر کو جو ہے گیارہ بجے رتو نے جو مرتکہ ہے انہوں نے یہاں پر پنکھے سے لٹک کر فاسی لگا لی اور وہی اگر رتو کے جو مائکے والے ہیں ان کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے خودخشی کرنے سے ایک گھنٹے پہلے رتو نے اپنی ماں کو کال کیا تھا اور یہ کہنا ہے رتو کی بہن کا کہ انہوں نے ایک گھنٹے پہلے اپنی ماں کو یعنی کی دس بجے ایک نومبر کو دس بجے انہوں نے اپنی ماں کو کال کیا اور اس پتایا کہ وہ اپنے سسرال والوں کے جو ظلم ہیں ان سے پریشان آ چکی ہیں وہ اس زندگی سے ہار چکی ہیں اور اب وہ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتی اور ایک گھنٹے بعد ہی یہ خبر آتی ہے کہ رتو نے آتما ہتیا کر لی جی ہاں اس مکان میں ہی رتو نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دی دی دیکھیں جیسا رتو کے پریجن آروپ لگا رہے ہیں جیسا رتو کے سسرال والے ہیں وہ اسے لگاتار پریشان کر رہے تھے اور رتو نے اس بات کی جو جانکاری ہے مرنے سے ایک گھنٹا پہلے اپنے پریوار والوں کو دی تھی کہ وہ اس زندگی سے ہار چکی ہیں آپ کو بتا دوں جب ہم یہاں پر اس ماملے کی جاج کرنے پہنچے اس ماملے کے بارے میں جاننے پہنچے تو ہم نے کیا پایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے تالہ لگا ہوا ہے جب پڑوسیوں سے ہم نے اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا ہے پرار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تالہ لگا ہوا ہے کوئی بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے تو دیکھئے اس ماملے میں جو پڑوسی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں رتو کے سسرال والے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے پرطاڑنا کیا کرتے تھے یا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ایسا ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے اگر کرتے ہوتے تو ہمیں پتہ لگتی پڑوسیوں کو پتہ لگتی جو ان کے گھرگے پر آبھر میں ان کو پتہ لگتی لیکن ایسا کچھ نہیں کبھی بھی کوئی آباز نہیں دیکھی اور کبھی بھی کیا گتے کچھ بہو کو گھر سے باہر نکلتے دے گا دیکھا نہیں انہیں باہر نکلتے دے گا کوئی باہر نکلتے دے گا اچھا تو آپ کتنے سالوں سے جانتے ہیں وہ جو بہو تھی ان کی اور اس پریوار کو آپ کتنے سالوں سے جانتے ہیں کیا آپ نے کبھی کوئی یہاں پر لڑائی جھگڑے کی آوازیں ہوں یا ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا وہ کچھ بھی نہیں دیکھا کیا لگتے آپ کو جیسے انہوں نے آتما ہتتا ہے کہ یہ کوئی مرڈر نہیں ہے دیکھو ایسا ہے کہ مرڈر تو اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کوئی ٹینشن ہو گئی ہو میہ بی بی میں کوئی ٹینشن ہو گئی ہو سات پہو میں کوئی ٹینشن ہو گئی ہو کیونکہ ساسور تو این ہی ان کے ڈاکٹر تے ایسیو کیٹیڈ فیمیلی ہے اب کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو وہ ہی جانتے ہیں اپنا نزدیک ہی تو وہ ہی جانتے ہیں یہ جو پریوار ہے کتنے سمیہ سے اس گلی میں رہ رہا ہے اس سے کافی ٹیم ہو گئی ہے سکتوں میری پتہ اسے یہی ہے یہ دیکھ لو میری پاونزا تیری پان سال میں لگ گیا میری پتہ اسے ہی کی ہے میری پتہ اسے ہی کوئی ٹینشن ہو گئی ہے میں کھل رہا کرتا ہوں اس کے بعد میں یہ کیا گئی ہے پھوڑا ٹورچر پہوکہ کچھ اس طریقے کی ہے کچھ محول خرابتا ہے اس طریقے کی ہے کالیش کی جو باتیں ہیں وہ سچ ہیں کائینا 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 سننے میں دور سے کوئی فکس نہیں ہے سبھی کوئی لڑائی ہوتے ہو دیکھتی ہو آپ نے ان کی دہمیں کیونکہ در کے اندر اس کی کوئی لڑائی ہو رہی ہے کچھ پتا نہیں ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کیا اس دیش میں بیٹی ہونا گناہ ہے کیا اس دیش میں اگر آپ ایک بیٹی کے طور پر پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ساری گھٹنائیں ہوں گی کیا ایک بیٹی پیدا ہونا یہ حق دے دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی جو ہے مار پیٹ کرے آپ کو پریشان کرے کبھی دہیج کے نام پر تو کبھی ریپ جیسی وارداتیں آپ کے ساتھ ہوں کیا بیٹی ہونا ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے سماج میں کہ یہاں پر بیٹیوں کے لیے نارے تو بہت بنایا جاتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ بیٹیاں ہمارا گورو ہیں تو کیا اس طرح کا گورو ہیں بیٹیاں کہ نہ ہی وہ یہاں پر سرکشت ہیں نہ ہی وہ راتوں میں سڑکوں پر سرکشت ہیں اور بلکہ سڑکوں کی تو آپ بات چھوڑیے اپنے گھروں تک میں آپ بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں کسی کی بیٹی کو اتنا کیسے کوئی پرتالت کر سکتا ہے کہ وہ زندگی سے بہتر موت کو سمجھے یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پولیس کتنی جلدی جو ہے اس ماملے کو سلجھاتی ہے اس کی جتنی بھی کڑیاں ہیں انہیں جوڑتی ہے اور جو یہ ماملہ ایک پیچیدہ سا ماملہ بنا ہوا ہے جیسے رتیو کے پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ جو رتیو کے سسرال والے ہیں اسے پریشان کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی جیسا بڑا قدم اٹھایا ہے اب یہ پولیس کے لئے ایک بڑی چنوٹی ہے کہ پولیس اس ماملے کو کتنی جلدی سلجھاتی ہے کیامرہ پرسن جگجیت سنگھ کے ساتھ آفرین خان تیز ترار نیوز دلی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں جس سے دلی سے جوڑی کمام خبروں کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں